محمد بن یہیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبداللہ سے کہا کہ تمہارے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وضو سے ہوں یا بے وضو وہ ہر نماز کے لیے پابندی سے وضو کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اسمہ بنت زید بن خطاب نے بتایا کہ عبداللہ بن حنزلہ بن ابی عامر نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں خواہ پہلے وضو سے ہوں یا بے وضو مگر جب انہیں مشقت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے مسواق کیا کریں چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سمجھتے تھے کہ ان میں ہمت ہے لہذا وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن سعاد نے محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ کے بجائے عبداللہ بن عبداللہ کہا ہے ابو دعود حدیث نمبر 48 یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث مسند احمد جلد پانچ صفحہ 225 پر بھی ہے اس کے علاوہ یہ حدیث ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 15 ہے حاکم نے اسے مسلم کی شرط پر جلد ایک صفحہ 156 پر بھی بیان کیا ہے فائدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادت کا شوق انتہائی درجے کا تھا اسی بنا پر وہ احتمام سے وضو کی تجدید کیا کر دے تھے جو بڑے ثواب اور فضیلت والا عمل ہے اللہ ہمیں بھی صحابہ کے منحج پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی طرح عبر